یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ گوگل سے بس اوقات ہم اپنے ذاتی استعمال کیلئے پائیریٹڈ سوفٹوئرز مثلاً مایکروسوفٹ آفیس، ایڈوبی فوٹو شاپ، کورل را یا اردو ان پیج وغیرہ کے کریک ورجنز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کیا شرعاً ان پائیریٹڈ سوفٹوئرز کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سوفٹوئر بنانا ایک ایجاد ہے جس کے بنانے پر بعض اوقات بھاری رقم خرچ ہو جاتی ہے اور بنانے والا اس کیلئے جسمانی اور ذہنی مشقتیں برداش کرتا ہے اور اس کیلئے بہت وقت خرچ کرتا ہے لہٰذا اس کو اس سوفٹوئر سے نفع حاصل کرنے کا اس شخص سے زیادہ حق حاصل ہونا چاہیے جو تھوڑے مال میں اس سوفٹوئر کو خرید کر یا نیٹ سے مفت میں اس کا کریک ورجن حاصل کر کے سستے داموں آگے فروخت کرے یا خود استعمال کرے اور اس کو ضرر پہنچائے اس لئے سوفٹوئر بنانے والا قانون اور عرفن جس طرح اس حق کو محفوظ کر سکتا ہے شرعن بھی وہ اس حق کو اپنے پاس محفوظ کر کے اس کی نقل بنانے اور فروخت کرنے پر پابندی لگا سکتا ہے تاہم حقوق طبع یا حقوق ایجاد کے بارے میں اکثر اکابر علماء دیوبند ان حقوق کو شریعت کی نظر میں غیر معتبر قرار دیتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی کتاب کا مثل تیار کرتا ہے تو اس میں شرعن کوئی گناہ نہیں ذاتی ضرورت کیلئے یا کسی کو بلا عوض حبہ کرنے کیلئے سبھی علماء اس کا مثل تیار کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور یہ بھی واضح ہے کہ کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ وغیرہ میں چلنے والے پروگرامز کے اصل سوفٹوئرز بہت مہنگے ہوتے ہیں ہر شخص اصل سوفٹوئر نہیں خرید سکتا اور جو لوگ اصل سوفٹوئرز کا مثل تیار کر کے یا نیٹ سے ان کا کریک ورجن حاصل کر کے فروخت کرتے ہیں یا ان کو ذاتی ضرورت کیلئے استعمال کرتے ہیں ان پر عملی طور پر کمپنی کی طرف سے کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جاتا اور ان کا اس بارے میں سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود خاموش رہنا یا کسی قسم کا کوئی قانونی ایکشن نہ لینا کسی درجے میں حکمن اجازت کی دلیل ہے لہٰذا دور حاضر کے علماء کرام کے نزدیک ذاتی ضرورت کیلئے پائریٹر سوفٹوئرز استعمال کرنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں واللہ اعلم بالصواب